پششمن جج نہ اچھے ہیں کوئی لو جج نہ اچھے ہیں کوئی نہیں خلاف فیصلہ رہی ہیں دوام پیپلز پارٹی کے سینئر اینمائے حسن مرزا صاحب کسی تعریف کے محتاج دیں کہ افتو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن صاحب تانکیو سو ویری مصر آپ کے قیمتی وقت کے لیے حسن صاحب سوال یہ ہے سب سے پہلا آپ کی نظر میں آئینی ترمیم بڑی کامیابی یقیناً بہت ساری قوتوں نے مل کر اسے کامیاب بنایا پر کیا آپ کو لگتا ہے حسن مرزا صاحب کے جو پچیس چھبیس لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں جو سپریم کورٹ میں آج کے ہمارے اجلاس کے ڈیٹیلز کے مطابق پینسٹھ ہزار کیسز پینڈنگ ہیں وہ اس ترمیم سے وہ بیک لاغ ختم ہو جائے گا حسن صاحب اور سیکنڈلی کیا جو کہتے ہیں کہ سارے سیاستداروں نے یہ کہا کہ اب بروقت انصاف ملے گا لوگ کو بیس بیس سال دس دس سال دھکے نہیں کھانے پڑیں گے آپ کو لگتا ہے سار لور کورٹس پہ بھی تبدیلی آئے گی شاہینی ترمیم کے بعد حسن صاحب بہت شکریہ جی یقیناً آپ کا بڑا ریلیونٹ کوششن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک کوشش ہے اور آئین کے ذریعے ہی عام آدمی کو ریلیف دیا جا سکتا ہے یقیناً ان کیسز پہ اب توجہ ہوگی جو ہمارے عالی عدلیہ کے پاس کیسز پڑے ہیں جو آئینی مصروفیات کی وجہ سے ریڈیشری ٹائم نہیں دے پاتی تھی اب وہ ان کیسز پہ ٹائم دے گی تو وہ پرننسی جو ہے وہ ختم ہوگی اور اس میں فوراں جو ہے وہ کمی شروع ہوگی دوسری چیز یہ ہے آپ کا جو سوال تھا کہ لور کورٹس میں لور کورٹس میں شاید اس کا تو اثر کمی ہو لیکن لور کورٹس کے اندر بھی پاکستان کی پیبلز پارٹی ریفارمز کا ارادہ رکھتی ہے اور پاکستان پیبلز پارٹی اس پہ پہلے بھی بات کر چکی ہے کہ ہم لور کورٹس کے اندر بھی ہماری کوشش ہوگی کہ کریمنل کورٹس علیدہ ہو اور سیول کورٹس علیدہ ہو جو بیشری کی تعداد بھی بڑھائی جائے اور اس سے ان مقدمات پہ بھی جو ہے وہ فرق پڑے گا حسن مرزا صاحب تین موس سینئر ججز ہیں سپریم کورٹ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس منیب اور جسٹس یایا افریدی صاحب اور دو ایسے ججز ہیں جن کے بارے میں ریمارکس آتے رہے ہیں خط و کتابت ہوتی رہی ہے ہونرربل ججز کے درمیان جسے ان کے فیصلے بھی موجود ہیں جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ سارا معاملہ ہے کیا آپ کی نظر میں ان تینوں میں سے کون سا نام سیلیکٹ ہوگا لوگ ذاتر جسٹس یایا کی طرف ہی جا رہے ہیں کیونکہ وہ دو دوسرے ہونربل ججز ہیں ان کے لیے یہ کمنٹ کیا جاتا ہے یہ رائے قائم کی جاتی ہے کہ وہ شاید پی ٹی آئی کے فیور میں بات کرتے ہیں اور قاضی صاحب کے ساتھ بھی ان کا ایک ریفٹ ہے دیکھیں جی میرے لیے تو تمام جوڈیشری جو ہے وہ قابل اترام ہے اور میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ تاریخ رہی ہے کہ ہم نے سخت سے سخت فیصلے بھی جوڈیشری کے ہیں ان پہ بھی ہم نے انگلی نہیں اٹھائی ہم نے عدالت کی طرف پتھر نہیں دھنکا ہم نے کوئی دھوس یا دھمکی نہیں دی عدلیہ کو بلکہ اسی عدلیہ کے پاس ہم دوبارہ دوبارہ جاتے رہے بار بار گئے کہ ہمیں انصاف جو ہے وہ مل جائے اور ہمیں وہ ملتا بھی رہا ہے چاہے تاخیر سے ملا ہمیں وہ ادھورہ مدھورہ انصاف جو ہے وہ ملتا رہا لیکن یہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ کوئی جوڈیشری کے اندر تفریق ہے تو اس کے تفریق کے ذمہ داران بھی ٹھہرانے چاہیے کہ وہ کس کی وجہ سے تفریق ہے وہ تفریق کی وجہ کیا بنی اور کس نے جوڈیشری کے خلاف میلے لگائے اور اس میں کھڑے ہو کے جوڈیشری کو دھمکیاں دی جوڈیشری کو برا بھلا کہا گیا آج بھی جو قاضی فائز عزیسہ صاحب کے خلاف ایک کمپین چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ ہم سارے کے نظروں سے جگتی ہیں وہ کون لوگ ہیں جو جوڈیشری کو ڈیوائیڈ کر کے اور مرضی کے فیصلے لیتے رہے ہیں کن کو عدلیہ جو ہے وہ بوڈ ٹو سی ایو کہتی رہی ہے کن کو عدالتوں میں ویلکم کیا جاتا رہا ہے کن کے لیے رات کو عدالتیں کھلتی تھیں اور ان کے حق میں فیصلے ہوتے تھے کون سے ججز تھے جو ظلفکار علی بھٹو کو تختہ دار پہ لٹکا دیتے تھے کون سے وہ ججز تھے جو منتخف وزیر آزم کو اپنی ایک کلم کی جنبش سے گھر بیج دیا کرتے تھے کون تھے وہ ججز جو اس عدلیہ کے لیے باعث شرم بنے ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سارے قابل اعترام ہیں لیکن ان کا ماضی تو ہمارے سامنے ہے نا کہ اگزیکٹیو کو مفلود کرنے کے لیے کبھی بینڈی ٹیماتر پہ سو موٹو ہوتے تھے کبھی کسی چیز پر کبھی کسی چیز میں مداخلت وہ بھی تو ججز تھے نا پاکستان پیپلز پارٹی ان کو نکالنے کے لیے بھی کبھی نہیں سوچا تو آج اس جوڈیشری جو ابھی تد جن کے پاس وہ کلمدان نہیں ہے جس کا ذکر آپ نے کیا ہے تو آج ہم ان پہ کیسے تنقید کر سکتے ہیں یا ہم تفریق کر سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں پہ فلاں ہوگا وہ ایک کمیٹی بنے گی اس کمیٹی کے اندر جو بھی ہوگا فیصلہ وہ اس میں جوڈیشری کے لوگ ہوں گے پیپلز پارٹی یا اپوزیشن یا حکومت کے برابر ممائدگی ہوگی گوھر خان کہتے ہیں کازی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد لوگ جسٹس منیر کو بھی بھول جائیں گے نہیں وہ ان کے کہنے کا ان کے جو کہنے کا ہے نا جو بات جی ان کو پورا حق ہے وہ کہے اور وہ تو ایسی باتیں کرتے رہے ہیں وہ تو اس مصبتے کو بھی کہتے تھے کہ اس میں فوجی عدالتیں برقائم کرنے کی بات ہو رہی ہے جی ان میں فلان چیز ہو رہی ہے جب وہ مصبتہ سامنے آیا ہے تو اس میں تو ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی آج تو ان کو ان پشین گوئیوں سے رک جانا چاہیے آج تو انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ہونے جا رہا ہے اور فلان کو بھول جائیں گے ہمیں بندیال بھی یاد ہے ہمیں ساکب نصار بھی یاد ہے ہمیں جسٹس گلزار بھی یاد ہے ہمیں افتخار چودری بھی یاد ہے ہمیں مولوی مشتاق بھی یاد ہے ہم نے تو جیجز کو پورے دل میں رکھا ہوا ہے ٹھیک سر سر ایک اور بڑا سوال عوامی سوال جو طریقہ کار اختیار کیا گیا آپ کے سیاسی کریئر میں آپ کی زندگی میں میں نے تو نہیں دیکھا کبھی ایسا ہوتے ہوئے اور لوگ پھر سوچتے ہیں سر ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ کاش ہمارا سیاستدان اتنی محنت کرتا تعلیم صحت اور بنیادی ضروریات میں ریفارمز لانے کیلئے جس کی ہمیں اشہد ضرورت ہے کیا وجہ ہے کہ اگر آج کا سیاستدان اپنی جمہوریت اپنی وزیراعظم کی کرسی کو بچانے کے لئے تو رات بارہ بھائی سے لے کے صبح پانچ بجے اجلاس کر لیتا ہے لیکن عوام کا مسئلہ ہو تو چھٹی کا دنیا یہ ناکام ذہن جو ہے جو کچھ نہیں کر پاتے وہ کمال کرتے ہیں یہ ان کی سوچ ہے نا کہ ہمارا سیاستدان ہمارا سیاستدان کون سا ذاتی فائدہ ہے اس میں ہمارے سیاستدان کو ہو گیا ہے کہ ڈائریکٹلی پیپلز پارٹی کو کوئی اس میں سے فائدہ ہو گیا ہے یہ آج کی تو بات نہیں ہے یہ تو ہمارے سی او ڈی کا ایک حصہ تھا ایک جو اس تھا لیکن سر وہ میں اس لئے کہنا ایک پیپلز پارٹی کا وزیراعظم بھی گھر گیا ہے ایک نون لیک کا وزیراعظم بھی گھر گیا ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کوئی وزیراعظم عدالت گھر نہیں بیچ سکے گی تو فائدہ تو ہوا نا دونوں کو میری میری ارث سن لے نا تو وزیراعظم عوام کا وزیراعظم ہوتا ہے نا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم جو ہے وہ اتنا معمولی ہے کہ جس کا دل چاہے اٹھا کے گھر بھیج دے اپنی ذاتی انعا کی تسکین کے لیے وہ فیصلے کرے یہ تو اس طرح تو نہیں ہوتا اب آپ یہی جو جلد بازی ہے جو بیس منٹ کے اندر چون قانون پاس کیے گئے لیجسلیشن ہوئی سوری صاحب کے زمانے میں یہ ماضی قریب کا یہ واقعہ ہے سوری صاحب ایک ڈپٹی سپیکر ہوا کرتے تھے نیشنل اسیمبلی کے اندر جو خود سی پہ جنہوں نے چار سال پورے کیے تھے انہوں نے بیس منٹ کے اندر چون بل پاس کر مارے اس وقت تو کسی نے ٹائمنگ کا نہیں کہا اس وقت تو کسی نے ٹائمنگ کا نہیں کہا رات بارہ بہت ہے جب پانچ بہتے پر نہیں کیا ہوں گے جب پارلیمان توڑی گئی تھی جب پارلیمان توڑی گئی تھی وہ تو رات کا اس وقت تو کسی نے نہیں کہا کہ وہ پارلیمان کیوں توڑی گئی وہ بھی تو رات کے اندرے میں فیصلہ ہوا تھا یہ ذاتی تسکین کے لیے نہیں ہونی چاہیے ہمیں بڑا دل کر کے تیزیں برداشت کرنی چاہیے جو سیاستدانوں کا کام ہے اگر وہ کرتے ہیں تو ان کو اپلیشیٹ کرنا چاہیے اس لیے سے ڈسکوریج نہیں کرنا چاہیے بلکل آئی اگری ویڈیو کیا آپ نے پہلے کبھی ایسے رات بارہ سے صبح پانچ کا اجلاس دیکھا ہے سر میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ یہ جو ماضی قریب کے اندر سوری صاحب نے اس ایملی گھر بھیج دی تھی آپ کو یاد نہیں ہے وہ وہ رات کا ٹائم تھا وہ دس بجے کا ٹائم تھا بارہ سے پانچ سر سر وہ دس بجے کا ٹائم تھا یہ بارہ سے پانچ ہو گئی بارہ سے پانچ آپ ویسے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ چھے بجے سٹارٹ ہوا تھا سینٹ کا الیکشن اور سینٹ کے الیکشن جب ختم ہوئے ٹھیک سر ختم ہوئی تو پھر اس کے بعد وہ نیچے آگئی تو وہ اس کے ٹائمین کے حساب سے وہ بارہ چلتی رہی آپ چھے سے تو وہ چھے بجے کا بھی کہہ سکتے ہیں حسن صاحب آج بلاوت صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں آپ تھوڑی سی روشری ڈالیے اس کے اوپر بلاوت صاحب کہتے ہیں آئینی بینچ جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جورس پرودنس پیدا کرے گا سمجھا سکتے ہیں سر کیا فائدہ ہوگا میں اس آئینی بینچ سے خاص طور ہے موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کو چیئرمنٹ صاحب کا بیان سمجھ نہیں آیا پہلے صرف زرداری صاحب کو سمجھ نہیں آتا تھا وہ اس وقت آتا تھا جب ٹائین پانی سر سے گزر گیا ہوتا تھا اب اگر چیئرمنٹ صاحب کے بیانات بھی آپ کو سمجھ نہیں سر میں عام آدمی کی نمائنی کی کر رہا ہوں سر یہ خوش آئین چیز ہے اور میں انہیں کہوں گا کہ آئندہ وہ سلیس زبان میں اپنے بیانات جو ہیں وہ دیا کرے تاکہ آپ سمجھ سکے پر آپ نہیں سمجھائیں گے ہمیں سر میں دیکھیں میں اپنے چیئرمنٹ کی تشریح تو نہیں کر سکتا نا میں انہیں کہتا ہوں آپ مہربانی کریں ایسے بیانات دیں جو ہمارے میڈیا پرسنس کو سمجھ آتے ہیں آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہے سر ہم غریبوں کیسے آئیں گے آپ تو دانشور ہیں میں کہاں سے دانشور ہو گیا ہم تو صافی ہیں ہمارا کام ہے سوال کرنا سوال کرنے والا دانشور نہیں ہوتا میں سر آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں آئندہ انہیں کہوں گا کہ سلیس زبان میں بات کیا چلے میں سوال آپ سے تھوڑا سا اور چینج کر لیتا ہوں دیکھتا ہوں پھر آپ جواب دیتے ہیں کہ نہیں آئینی بینچ موسمیاتی تبدیلیوں میں ہمارے لیے کیا سے فائدہ مند ہوگا سر میں میں ارز کرنا ہونا کہ یہ جو بیان آپ کو سمجھ نہیں آ رہا میرے جیسے ایک لیمین کو کیسے سمجھ آئے گا ایک سیاسی مزدور کو سیاسی کارٹر کو یہ آپ کیسے دانشور نہیں سمجھ پا رہے یہ میں انہیں سے کہوں گا کہ آئندہ وہ تھوڑا سا سلیس کر کے بولا جائے ڈینکیو اثر مرزا صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے جزاک اللہ خیر پر یقینا بلاوت صاحب یہ سٹیٹمنٹ آئے کہ جیسے دانشور نے وہ دین دوا موسم چینج پہ ہوتے تھے آئینی بینچ اٹھانے ٹائم ہوں دو جیسے کے بھی ریلیٹڈ کیس ہوں دا کلائمٹ چینج یہ حوالے سا وہ آئینی بینچ دسان دو فیصلہ دین دو فیصلہ دین کا پر یقینا وہ کانون سازی کریٹ تھی اندھی وہ فیصلہ نظیر ٹھاندہ